اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں گیا ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر دیکھیں چلتے ہیں آج کے حکایت کی طرف حکایت پیان کی جاتی ہے کہ پرانے زمانے میں ظالم بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے پاس موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لئے آیا بادشاہ نے اس سے کہا تم کون ہو اس نے کہا میں ملک الموت ہوں اور تیری روح قبض کرنے آیا ہوں بادشاہ نے کہا میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم مجھے سات سال کے لئے محلت دو تاکہ میں موت کی تیاری کر سکوں اللہ تعالی نے وہی بیجی کہ اس سے کہو کہ اس کو سات سال کی محلت دے دی گئی ہے ملک الموت نے اس کو کہا اور اس کے پاس سے چلا گیا بادشاہ نے آرڈر دیا کہ میرے لئے ایک بضبوط قلعہ بنائی جائے اور اس کے سامنے سات خندکیں بنائی جائیں اور اس قلعے کی چار دیواری پتھروں سے کی جائے اور اس پر لوہے اور جس کا درادہ لگایا عظیم محل بنائی جائے تاکہ وہ اس محل میں ملک الموت سے اپنی حفاظت کر سکے اس نے قلعے کے دربانوں سے کہا کہ تم لوگ کسی کو میرے پاس نہ آنے دینا جب مدت مقرر ختم ہوئی تا ملک الموت اس کے پاس آ گیا جب بادشاہ نے اس کو دیکھا تو کہنے لگا تم کس راستے سے آئے ہو تم کیسے اندر داکل ہوئے اور تم کو کس نے اندر آنے دیا ملک الموت نے اس سے کہا میں گھر کے مالک کی اجازت سے داکل ہوں بادشاہ نے درباریوں کو گلا کر کہا تم نے اسے میرے پاس محل میں آنے کیوں دیا اسے روکا کیوں نہیں درباریوں نے قسم کا قرار ارز کیا کہ ہم نے اس کو نہیں دیکھا اور نہ ہی انہوں نے اس کو اجازت دی اور نہ ہی کسی کو آتے ہوئے دیکھا دروازے اسی طرح بند ہیں اور چابیہ محفوظ بڑی ہوئی ہیں ملک الموت نے بادشاہ سے کہا ساہے پہ خانہ استیوار کے طرف توجہ نہیں فرماتا اور اس کے قاسدیانے ملک الموت کو دیواریں کلیں اور کھندکیں نہیں روک سکتی ہیں بادشاہ نے ملک الموت سے کہا کہ اے شخص اس سے تیری مراد کیا ہے ملک الموت نے کہا میں تیری روح قبض کروں گا بادشاہ نے کہا کیا یہ ضروری ہے اس نے کہا ہاں بادشاہ نے کہا جب تو میری روح قبض کرے گا تو میں کہاں جاؤں گا ملک الموت نے جواب دیا اس گھر کی طرف جاؤ گے جس کو تم نے بنایا ہے اس پنگوڑے کی طرف جاؤ گے جس کو تم نے اپنے لئے تیار کیا ہے بادشاہ نے کہا میں نے کوئی گھر اپنے لئے نہیں بنایا فرشتے نے جواب دیا کیوں نہیں بنایا یعنی لازمی گھر بنایا ہے بادشاہ نے کہا پھر وہ گھر کہاں ہے فرشتے نے کہا اس آدمی جو گوشت کو کیجنے والی ہے اور اس آدمی کو بلاتا ہے جو اس سے بھاڑتا ہے مال کو اکھٹا کر کے محفوظ کرتا ہے پھر ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا دوستو موت سے کس کی رہائی نہیں ہے اس لئے ہر وقت خدا خوف کریں اللہ کی بات کریں اور اس تقفار کرتے رہے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا مارکہ Würہ مولئے کے ساتھ تماما ساتھ موسیقا موسیقا موسیقا